موسیقی اس ملک کی سرزمین سے 35000 سالوں سے بھی پرانے زندگی کے آثار ملے ہیں اس اسلامی رول مارڈل ملک کو مسجدوں کا ملک بھی کہا جاتا ہے تو آج ہم سیر کریں گے ملائشیا کی اور آپ کو ایسی بہت سی دلچسپ معلومات سے آگاہ کریں گے جو آپ نے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھی ہوں گی اور نہ ہی سنی ہوں گی تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں اور نئے دوستوں سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں تو چلیں ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں ملائشیا جس کا پرانا نام فیڈریشن آف ملائشیا تھا اس ملک نے 17 سپتمبر 1957 کو یونائٹڈ نیشن کو اپنایا اور 16 سپتمبر 1963 کو اس کا نام تبدیل کر کے مکمل طور پر صرف ملائشیا رکھ دیا گیا اس خطے پر ملائی قوم کا بصیرہ تھا یہ ملائشیا لفظ بھی وہیں سے نکلا جس کے معنی ایک ندی کی ہیں یہ جنوب مشرقی ایشیا کا ایک ملک ہے اس ملک کا کل رکبہ 3,30,803 مربع کلومیٹر ہے اس ملک کی سرحدے تھائی لینڈ ویتنام سنگاپور انڈونیشیا اور فلپائن کے ساتھ ملتی ہیں اس ملک کی کل آبادی 3,32,002 لوگوں پر مشتمل ہے جسے حساب سے یہ دنیا کا 45 سب سے بڑا آبادی والا ملک بنتا ہے اس ملک میں 57 شارعہ 2 فیصد کے ساتھ ملائی لوگ سب سے زیادہ آباد ہے 12 شارعہ 4 فیصد انڈی جینین 22 شارعہ 9 فیصد کے ساتھ چائنی 6 شارعہ 6 فیصد انڈین 0 شارعہ 8 فیصد دوسری قوم میں آباد ہے اگر بات کی جائے یہاں کے لوگوں کے مذہب کی تو 63 شارعہ 5 فیصد کے ساتھ سنی مسلم سب سے زیادہ آباد ہے 18 شارعہ 7 فیصد بدھیزم 9 شارعہ 1 فیصد کرسٹینٹی 6 شارعہ 1 فیصد ہندو 0 شارعہ 9 فیصد دوسرے مذہبوں سے تعلق رکھنے والے اور 1 شارعہ 8 فیصد جن کے مذہبوں کا کچھ پتا نہیں سب لوگ یہاں پر آباد ہیں ملک کا کیپٹل کولالمپور ہے جو ملائشیا کا سب سے بڑا اور فاس سیٹی ہے آبادی کے لحاظ سے بھی کولالمپور ملائشیا کا سب سے بڑا شہر ہے اس شہر میں بزنس کی شرعہ انتہائی زبردست ہے پورے ملائشیا سے لوگ بزنس کرنے کے لئے کولالمپور آتے ہیں یہ سیٹی اپنے صفائی سترائی اور جدید طرز تعمیر کے حوالے سے پوری دنیا میں ایک الگ مقام رکھتا ہے اگر بات کریں یہاں کے لوگوں کے رہن سہن کی تو ملائشیا ایک اوپن ملک ہے جس نے جیسے رہنا ہو اس کی مرضی یہاں مسلم لوگ ہجاب کا استعمال کرتے ہیں اور باقی لوگ یورپی ملکوں کی طرح انتہائی اوپن رہتے ہیں ملائشیا میں فہاشی بہت عام ہے صرف معمولی سی رقم خرچ کر کے آپ ایک اچھا ہوتل اور پر نائٹ کے لئے خوبصورت سے خوبصورت لڑکی کا انتخاب کر سکتے ہیں ملائشیا میں ڈانس کلب، شراب خانے ساری ساری رات کھولے رہتے ہیں جن میں آپ کو دنیا کی خوبصورت ترین لڑکیاں فل فہاش ہو کر انجوائے کرتے نظر آئیں گی ملائشیا کی اگر بیچز کی بات کی جائے تو لگتا ہی نہیں کہ ایک اسلامی ملک ہے انتہائی اوپن ماحول، بیچ پارٹیز، رومینز اور دنیا کی ہر بےہیائی والا کام یہاں ہوتا ہے کلالمپور کی بیچ پوری دنیا میں مشہور ہے ایک ریپورٹ کے مطابق ہر سال لاکھوں کی تعداد میں ویزٹرز، ملائشیا میں ویزٹ کرنے اور آیاشی کرنے کے لئے آتے ہیں یہاں کے مساد سینٹر پوری دنیا میں مشہور ہے حتیٰ کہ نازیبہ فلموں کی پروڈکشن بھی اسی ملک میں کی جاتی ہے ملائشیا کی بہت سی خوبصورت لڑکیاں اس فلم انڈسٹی سے تعلق رکھتی ہیں ملائشیا کی سرزمین پر دسمی صدی عیسیوی سے پہلے اسلام موجود نہیں تھا صرف غیر مسلم لوگ جن میں اکثریت بودھیزم اور پھر ہندو اور تیسری غیر مسلم قوم کرسٹن آباد تھی بودھیزم قوم سب سے زیادہ تھی عرب ممالک سے مسلم کافلے تجارت کی گھر سے اس خطے پر دسمی صدی عیسیوی میں آئے اور پھر آہستہ آہستہ یہاں پر بھی اسلام پہلنے لگا چودمی صدی عیسیوی سے لے کر سولمی صدی عیسیوی کے درمیان یہاں پر اسلام بہت تیزی سے پہلا مسلم کمیونٹی کی ان تھک محنت کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ملائشیا میں مسلم آبادی سب سے زیادہ ہے اس خطے کے پرانے ہونے کا اندازہ اسی بات سے لگائیں کہ پینتیس ہزار سال سے چالیس ہزار سال قبل مسیح کی زندگی کے اثار اس ملک کی سرزمین سے دریافت ہوئے موزیز دوستو آپ کو بتاتا چلو ملائشیا کی سرزمین پر برطانیہ کا بھی راج رہا پھر ایک ملائشین عوامی تحریک کا آغاز ہوا جس کا مقصد صرف آزادی تھا ہر قوم کا ایک لیڈر ضرور ہوتا ہے اسی طرح ملائشیا کے لوگوں کا لیڈر عبد الرحمن نامی یہ شخص تھا جس نے اس تحریک کا پرچم بلند کیا اور ایک طویل کوشش کے بعد آزادی حاصل کی آج عبد الرحمن کو بابا قوم یا بابا ملائشیا کہا جاتا ہے ینگارہ کو ملائشیا کا قومی ترانہ ہے قومی ترانہ سیلیکشن کے وقت دنیا بھر سے ایک مقابلہ منعقید کروایا گیا جس میں دنیا بھر سے پانچ سو چودہ اندراج ہوئے لیکن کوئی بھی پسند نہ آیا پھر کمیٹی نے پیرک کے ریاستی ترانے کے بول دوبارہ لکھے اور اسے قومی ترانے کی حیثیت دی گئی ملائشیا پوری دنیا میں ربٹ سپلائی کرنے والے ملک کے نام سے بھی مشہور ہے اس ملک میں ایک عام شہری بھی اچھی لائف گزارتا ہے بینک سے لون لے کر آپ اپنا بزنس، گھر یا شادی بھی کر سکتے ہیں گورنمنٹ آپ کو فول سپورٹ کرے گی ملائشیا میں تعلیم انتہائی اچھا سٹینڈر کی ہے ایک ریپورٹ کے مطابق یہاں کے نوے فیصد لوگ تعلیم حاصل کرتے ہیں ملک میں ملائش زبان کے بعد انگلیس سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان ہے اس ملک میں مہنگائی نہ ہونے کے برابر ہے لوگ پر سکون زندگی گزارتے ہیں پورے ملائشیا میں ٹریفک کا بہترین سسٹم موجود ہے ملائشیا میں موجود ٹرین سسٹم انتہائی زبردست ہے جو پورے ملائشیا کو آپس میں ملاتا ہے یہاں کی بزنس کلاس ٹرین کا سفر آپ کو دنیا کی ترقی آفتہ و مالک سے بھی زیادہ بہتر لگے گا حتیٰ کہ یہ ٹرین سسٹم ساتھ والے دوسرے ملکوں میں بھی جاتی ہے دوہزار تیس کے مطابقہ سلانہ جی ڈی پی ایک اشاریہ دو سو تیس ٹریلین ڈالر ہے ملائشیا ایک نیا سنتی اور تجارتی خطہ ہے جس حوالے سے یہ جنوب مشرقی ایشیا کا تیسرا سب سے بڑا اور دنیا کا چھتیسوہ سب سے بڑا تیزی سے تجارت کرنے والا مقام بن گیا ہے ملائشیا کے جنگلات دنیا کے سب سے پرانے جنگلات میں شمار ہوتے ہیں ان جنگلات میں چودہ ہزار پانچ سو پودوں کی اقسام دو سو ممالیہ کی اقسام چھ سو سے زائد پرندوں کی اقسام اور ایک سو چالیس کے قریب سامپوں کی اقسام پائی جاتی ہے ملائشیا میں دنیا کا سب سے بڑا پھول بھی موجود ہے جس سے رافلیزیا کے نام سے پکارا جاتا ہے اس اتنے بڑے پھول کو دیکھ کر آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اس کی خشبو بھی اتنی ہی زیادہ ہوگی لیکن آپ غلط سوچ رہے ہیں اس پھول سے سڑے ہوئے گوشت کی مانت بدبو آتی ہے کنگ کوبرا کی سب سے زیادہ اقسام اسی ملک میں پائی جاتی ہیں دنیا کا سب سے لمبا کنگ کوبرا جس کی لمبائی پانچ میٹر اکتر سینٹی میٹر تھی وہ اسی ملک میں پایا گیا ملائشیا ای اے ایس اور او آئی سی کا بانی رکن بھی ہے اس کے علاوہ اے پی ای سی دولت مشترکہ اور غیر منسلک تحریک کا رکن بھی ہے ملائشیا کا کارلنگ کروڈ پلس سکسی ہے اس ملک میں ڈرائیونگ لیفٹ سائیڈ پر کی جاتی ہے ملائشیا کی کرنسی رنگٹ ہے اور ایک رنگٹ پاکستانی ساٹھ شاریہ انتالیس رپوں کے برابر اور انڈین اٹھارہ شاریہ تیرہ رپوں کے برابر ہے ملائشیا کا جھنڈا چار رنگوں پر مشتمل ہے سفید رنگ کے اوپر لال رنگ کی پٹیاں اور لیفٹ سائیڈ پر ایک چھوٹا سا نیلے رنگ کا جھنڈا جس میں چاند اور سورج کو پیلے رنگ سے بنایا گیا اس جھنڈے کو 1963 میں محمد حمزہ نے ڈیزائن کیا جس کی عمر 39 سال تھی ملائشیا کے مشہور مقامات میں منارہ کلالمپور مسجد کریسٹل آستانہ بودایا آئی بی ٹاور نیشنل موسک آف ملائشیا پیٹرونس ٹوین ٹاور سرے فیرست ہیں ملائشیا میں ٹوٹل چاسٹھ ائرپورڈ موجود ہیں جن میں اٹھتیس کا استعمال کیا جاتا ہے آٹھ ائرپورڈ انٹرنیشن سرویسز کے لئے استعمال ہوتے ہیں جس میں کلالمپور ائرپورڈ کا استعمال سب سے زیادہ ہوتا ہے ملائشیا ائرلین اس ملک کی قومی ائرلائن ہے ملائشیا کے مسلمان شادی سے پہلے حج کرتے ہیں حتیٰ کہ بہت سے جوڑے تو اپنا نکاح فیملی کے ساتھ مسجد نبوی یا حرم شریف میں کرتے ہیں ملائشیا میں ایک شادی کے بعد آپ جتنی شادیاں کریں گے آپ کو اتنا ہی ٹیکس ادا کرنا ہوگا ایک شادی تک کوئی ٹیکس نہیں اس لئے لوگ شادی ایک کرتے ہیں اور گل فرینڈ بے شمار رکھتے ہیں ملائشیا میں دنیا کی سب سے بڑی غار چیمبر بھی موجود ہے اسے دیکھنے کے لئے لاکھوں لوگ دوسرے ملکوں سے وزڈ کرنے کے لئے آتے ہیں موزز دوستو آپ کو بتاتا چلوں کہ سنگاپور پہلے ملائشیا کا حصہ تھا جو 1965 میں ملائشیا سے علیدہ ہو گیا آج سنگاپور دنیا کا فاس ترین اور آزاد ملک کی حیثیت سے دنیا میں موجود ہے تو موزز دوستو یہ تھی آج کی ہماری انفارمیٹیو اور دلچسپ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمیٹ بوکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اور نئے دوستوں سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب زیادہ کر دیں تو کل ملتے ہیں چل ایک نئے اور زبردست ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ و ناصر خدا حافظ